اسلام علیکم میرا نام ہے لبنہ اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کو کپڑے سے گلے پر پیپنگ کرنے کا آسان طریقہ بتاتی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے بکرم لے لیا جو کہ ڈبل دہر تین انچ گلے کی چڑائی لے لیتے ہیں اور سات انچ گلے کی لمبائی سات انچ پہ نشان لگا لیں اب ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں اب تھوڑی سی گلے کی وی شیپ دیتے تھے ملکل وی شیپ میں اب نیچے ہم نے لمبائی میں نوندہ سینچ نشان لگا لیں لمبائی میں جو کہ ہم نے پینل بنانا ہے اب انچی ٹیپ کی چڑائی جتنا ہی ہم نشان لے کے انچی ٹیپ کی چڑائی تقریباً ایک انچی ہوتی ہے اتنی چڑائی کا نشان لگا لیں یہ دیکھیں اس کی چڑائی ایک انچ ہے آپ تقریباً ایک انچ کے فاطلے پہ نشان لگا لیں گلے کے بارٹر کے لئے اب ان نشانوں کو آپ اس میں ملا لیں یہ دیکھیں ہمارا گلاوان کے تیار ہو گیا ہے اب اسے کینچی مدد سے کٹ لیں گے پہلے گلے کی گلائی کھاٹیں اب نیچے جو پینل بنائیا ہے اسے ہم کھاٹ لیں گے یہ دیکھیں ہمارا گلاوان کے تیار ہو گیا ہے بکرم پہ اب اسے درمیان سے ہم کھاٹیں گے یہ نشان لگا لیں اس نشان تک ہم نے کھاٹنا ہے اب اس کے اندر چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے پھر اس بکرم کو بھی ہم نے کھاٹ لینا ہے یہ جتنا کٹ لگا ہے نا اتنا ہی ہم نے اندر سے بکرم بھی کھاٹ دینا ہے یہاں سے تھوڑی سی گلائی کھاٹ لیں یہ ہمارا گلاوان ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے کپڑے پہ پیسٹ کریں گے یہ کمیز کی انٹی سیٹ لے لیں یہ اس طریقے جو نشان لگا ہوا ہے کمیز کے اس کے اوپر ہم پینسل سے یا ٹیلڈنگ چارک سے نشان لگا لیں گے اس نشان کے اوپر ہم نے گلے کا پینل رکھنا ہے یہ دیکھیں اب اسی کے اوپر ہم نے استری سے جوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اب اسے پلتو کپڑا جو ہے وہ ہم کھاٹ لیں گے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے کفال تو کپڑا کٹ دینا ہے اب ہم ریٹ پٹی کٹ لیں گے یہ میں نے کپڑے کو آڑا فولڈ کر لیا ہے استری کی مدد سے یہ نشان لگا لیا ہے اب ہم تقریباً ایک انچ کی چوڑائی پہ درمیان سے کٹ لیں گے ریٹ پٹی کے لیے ہمیشہ ترچے کپڑے کا استعمال کریں انٹی ٹیپ انٹی ٹیپ کی مدد سے ایک انچ چوڑی ہم نے ریٹ پٹی کٹ لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ریٹ پٹی اب ہم اس ریٹ پٹی کو درمیان سے کٹ کے دو ریٹ پٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں ہماری دو ریٹ پٹی بن کے تیار ہو گئی ہیں اب اس ریٹ پٹی کو ہم نے ایک سائیڈ سے ریوم فولڈ کر کے مشین سے سلائی لگا لیں گے صرف ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا اندر فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا لیں یہ میں آپ کو سلائی کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا اندر فولڈ کر کے ہم نے پوری ریٹ پٹی پہ سلائی لگا لینی ہے دوسری پہ بھی دونوں ریٹ پٹیوں پہ اسی طرح ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ایک سائیڈ پولڈ ہو گئی ہے اب ہم اسے اس ریٹ پٹی کو کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ راکے بکرم والی سائیڈ پہ ایک سلائی کا مارجن چھوڑ کے بکرم کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے نیچے ریٹ پٹی رکھنی ہے کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ ریٹ پٹی رکھنی ہے اسی طرح پورے گلے پہ سلائی لگا لیں ریٹ پٹی سے سلائی بہت سفائی کے ساتھ اور نیٹ لگتی ہے اور یہ لگانے میں بھی بہت آسان ہوتی ہے اب ہم نے یہاں سے سلائی ختم کر دینی ہے اور فالتو ریٹ پٹی کاٹ لیں گے اب اسی سائیڈ سے ہم نے دوسری جو ریٹ پٹی بنائی ہے وہ یہی سے سٹارٹ کر دینے لگانے جس طرح ہم نے پہلی ریٹ پٹی لگائی ہے اسی طرح ہم نے دوسری بھی لگانی ہے اسی طرح نیچے رکھیں ہم نے یہاں سے دوبارہ سلائی شروع کرنی ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں نے لگا لی ہے یہ دیکھیں پورے گلے پہ ریٹ پٹی لگ گئی ہے اب ہم نے اسے فولڈ کرتے جانا ہے اور یہ آرام سے بہت ایزی لی فولڈ ہوتی جائے گی یہ دیکھیں آپ چاہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے سائی اب یہ دونوں سیڈیں ہم نے اندر کر دیئے الادہ الادہ ریٹ پٹی لگانے سے ہمارے جوڑ کی سلائی بہت پیاری آتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر لیا اگلا اب ہم نے یہاں پہ ایک سلائی لگانی ہے کپڑے کے نیچے کمیز کے اوپر پائپنگ کے نیچے ہم نے سلائی لگانی ہے اب یہ نیچے کپڑا رکھ کے اسے ہم نے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں چلیں سلائی میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ کے تیار ہوگی ہے پائپنگ کپڑے والی پائپنگ یہ طریقہ بہت ہی آسان اور ایزی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آئے گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ایزی بھی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں